وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ تَرِيخًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُكَ قَوْلِكَ الَّذِي كَانَ مَعْنَا أَمْسِ مُسَافِرٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ اسْمَهُ اما إِذَا لَمْ يَتَعَيَّن تَرِيقًا لِذَالِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى تاریخ اور تنقیر کا باق شروع کیا تھا ہم نے کس مقام پر معرفہ کو استعمال کرنا ہے اور کس مقام پر نقرہ کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے معرفہ کے مقامات بتانا شروع کیے کہ کس کس موقع پر معرفہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں اور پھر معرفہ لانے کی کئی صورتیں ہیں ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے عالم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ اس میں موصول وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو ہر ایک کے الگ الگ نکات بیان کرتے جا رہے ہیں آج ہم اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے کہ کبھی کبھار مصند یا مصندی لے یا ان کے متعلقات کو اس میں موصول کے صورت میں لائے جاتا ہے تو اس میں موصول کے صورت میں لانے کے کیا کیا نکات ہوتے ہیں کس وجہ سے لائے جاتا ہے اس طرح تو آج وہ ذکر کر رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلْ مَوصولُ فَيُؤْتَا بِهِ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِئِحْظَارِ مَعْنَاهُ اور باقی اس میں موصول جو ہے فَيُؤْتَا بِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا جب وہ متعین ہو جائے بطور ایک طریقے کے لِئِحْظَارِ مَعْنَاهُ اس مصندی لے کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے یعنی مخاطب کے ذہن میں بھئی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ اس میں موصول جو ہے الَّذِي الَّتِي الَّذِينَ وَغَيْرَا یہ اس میں موصول اس کے لیے ہمیشہ صلح چاہیے کیا چاہیے صلح اور صلح جملہ ہوتا ہے تو اس میں موصول کو ترقیب میں آپ اس کو جملے کے اندر مبتعدہ کے طور پر بھی لاسکتے ہیں خبر کے طور پر بھی لاسکتے ہیں فائل کے طور پر بھی لاسکتے ہیں مفئول وغیرہ جس طرح بھی لے کر آئیں لیکن جب بھی لانا ہے موصول کو اکیلے نہیں لانا اس کے ساتھ صلح ضرور چاہیے کیا ضرور چاہیے صلح ضرور چاہیے اس میں موصول اپنے سلے سے ملے گا تو اس کا معنی پورا ہوگا اور پھر چاہے اس کو مبتدہ بنائیں چاہے خبر بنائیں چاہے فائل بنائیں چاہے مفعول بنائیں چاہے موصوف بنائیں چاہے صفت بنائیں جو بھی بنانا ہے لیکن پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے اس کے ساتھ سلہ ہونا چاہیے بغیر سلے کے اس کا معنی پورا نہیں مثلا دیکھئے اللہ ذی اللہ ذی کا معنی ہے وہ جو وہ جو یا یوں کہیں وہ جو کہ اب دیکھئے کچھ پتہ چلا کسی بات ہو رہی ہے وہ جو کہ آگے ایک جملہ چاہیے جس اس کا معنی پورا ہوگا وہ جو کہ کل آپ کو ملا تھا اب آپ کو بات سمجھ میں آگے کسی بات ہو رہی ہے آگے پھر خبر آ جائے گی وہ عالم آدمی ہے وہ جو کل آپ کو ملا تھا وہ عالم آدمی ہے آپ دیکھئے بات پوری ہو گئی اور اگر صرف وہ جو کہ یہ اس میں موصول ہے صرف اس کو ذکر کریں تو بات پوری نہیں ہوتی تو اس میں موصول میں دراصل ابحام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ابحام اور اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے کہ بغیر جملے کے اس کا ابحام دور ہی نہیں ہو سکتا اس لئے اس کا صلحہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے پھر وہ جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اتنیہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آئی بات تو موصول کے لئے ہمیشہ صلحہ چاہیے تو اب ذکر یہ کر رہے ہیں کہ اس میں موصول کو لائے جائے گا جب وہ بطور ایک طریقے کے متعین ہو اس مصنے دلے وغیرہ کے معنی کو سامیہ کے ذہن میں حاضر کرنے کے لئے ایک مصنے دلے ہے آپ اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کے معنی کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس سیلے کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں آپ کو اس سیلے کے علاوہ بھئی یعنی سیلہ جو جملہ ہے اس میں جو بات ذکر ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تو اب جب اور نہ اس کے نام کا پتہ نہ اور اعصاف وغیرہ کا پتہ تو اب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کا اور سامیہ کے ذہن میں حاضر کرنے کا تو جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اس میں موصول ہی متعین ہوا اس کی صورت میں اس کو لانا پڑے گا مثلا دیکھئے آپ کل میرے ساتھ تھے اور ایک اجنبی شخص بھی ہمارے ساتھ تھا ایک اجنبی شخص اب میں اس کی بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج اس کے بارے میں کوئی بات بتلانا چاہتا ہوں تو آپ کیسے بتلائیں گے مثلا آپ بتانا چاہتے ہیں مجھے تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے ہاں دیکھا وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا کیونکہ نام کا پتہ نہیں وہ کہیں گے وہ آدمی مجھے تو نہیں پتہ چلا کونسا آدمی وہ آدمی تو ہر ایک ہو سکتا ہے لیکن جب آپ نے کہا کل ہمارے ساتھ تھا اب بات سمجھ میں مجھے آگئی کہ معلوم وہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو کل ہمارے ساتھ تھا تو دیکھو یہاں اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ذہن میں حاضر کرنے کا کہ سننے والے کے ذہن میں حاضر ہو جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا میں اور آپ تھے کل کہیں جا رہے تھے ہمارے ساتھ ایک اجنبی شخص بھی تھا اور اب میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ سیلے کے علاوہ اور کچھ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں بھئی نہ اس کے نام کا پتہ نہ اوفاق کا پتہ نہ کوئی اور تفصیلات کا علم ہے اب اس کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنا ہے تو شرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں موصول لاؤں اور وہ جو کل ہمارے ساتھ تھا یہ اس کو سیلے کے صورت میں لے کر آؤں تو یہاں آپ طریقہ اور کوئی ہے ہی نہیں جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ صورت میں اس کو ذکر کیا جائے گا اس میں موصول کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کا سیلہ آ جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وَأَمَّلْ مَوصولُ فَيُعْتَابِهِ تو اس کو لائے جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ تَرِيقًا جَبْ وُو اس میں موصول متعین ہو جائے بطور ایک طریقے کے لئے اِخْذَارِ مَعْنَاهُ اس مُسْنَدِلِهِ کے مَعْنَا کو حاضر کرنے کے لئے یعنی مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لئے مثلا جو بات کر رہا ہے اس کے تو ذہن میں ہے اس نے تو اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں لیکن سننے والے کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھئی تو کہا قولی کا جیسے آپ کا قول الَّذِي كَانَ مَعْنَا أَمْتِ مُسَافِرٌ الَّذِي وہ آدمی وہ جو کہ کَانَ مَعْنَا جو ہمارے ساتھ تھا امتِ بُزَشْتَا کَل مُسَافِرٌ وہ ایک مُسَافِر ہے وہ آدمی جو کل ہمارے ساتھ تھا وہ ایک مُسَافِر ہے تو دیکھئے یہاں اب آپ صرف صلح جانتے ہیں کَانَ مَعْنَا أَمْسِي کَانَ مَعْنَا أَمْسِي یہ سارا ہے صلح تو سرکیب کیا ہوگی الَّذِي اس میں مُسَافِرٌ کَانَ مَعْنَا أَمْسِي یہ پورا جملہ کیا ہوا اس کی یہ جملہ پورا اس کا صلح ہوا مُسَافِرٌ اپنے صلح سے مل کر مُبتدہ اور مُسَافِرٌ اس کی خبر تو آپ دیکھئے یہ مُسَافِرِ دِلِے کو اس میں مُسَافِر کی صورت میں لائے گیا اس لیے کیونکہ یہاں پر صلح کے علاوہ اور کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا اور سامع کے ذہن میں اس کو حاضر کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا اور کوئی طریقہ ہوتا تو ہم وہ استعمال کر لیتے لیکن اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اس میں مُسَافِرِ متعین ہوا اسی صورت میں اس کو ذکر کرنا پڑے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگے کہتے ہیں یہ کب کہیں گے اِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُسْمَهُ جب آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں اسی طرح اس کے عورا وصاف وغیرہ کبھی علام نہیں ہے تو اب اسی طرح اس کو ذکر کیا جائے گا اَمَّا اِذَا لَمْ يَتَعْيَنْ طَرِيقَ لِذَالِكَ اور باقی جب اس میں مُسَوْل متعین نہ ہو بطور ایک طریقے کے لِذَالِكَ اَيْلِ اِحْزَارِ مَعْنَا ہُ اس کے معنی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے بھئی پچھلا مقام جئے انہوں نے ذکر کیا پہلے پہلی سطر میں وہ کونسا مقام تھا جہاں اس میں محصول کو لے کر آئیں گے وہاں اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ذکر کا طریقہ ہی کیا تھا سامے کے ذہن میں حاضر کرنے کا طریقہ ہی کیا تھا طریقہ ہی ایک تھا اس میں محصول کی صورت میں لانے کا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی ممکن تو لہذا اس میں محصول کی صورت میں لے آئے لیکن اگر کوئی اور مقام ہے وہاں ایک چیز اور طریقے سے بھی ذکر ہو سکتی ہے یعنی ضمیر بھی استعمال ہو سکتی ہے اس میں اشارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے وغیرہ لیکن پھر بھی کس کو استعمال کیا جائے اس میں محصول کو باقیوں کو چھوڑ کر تو اس میں اور غرض ہوگی پھر اور مقاصد ہوں گے اور وہ مقاصد اب آگے بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اما اذا لم یتعین طریقا لذالکہ اور جب اس میں محصول متعین نہ ہو بطور ایک طریقے کے اس لذالکہ اس کے لئے کس کی طرف اشارہ ہے ذالکہ کے ذریعے لعظاری معنی کی طرح اس کے معنی کو ذہن میں حاضر کرنے کے لئے فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ اُخْرَا تو پھر اس میں محصول کا لانا دوسری غرضوں کے لئے ہوگا قَدْ تَعْلِيل جیسے کہ تعلیل ہے تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا کسی بات کی وجہ بیان کرنا اس کا سبب بیان کرنا یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب صرف ذات پر حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا لیکن ذات معل وصف پر جب حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت وہ وصف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ وصف جیسے بھئی اُلَائِكَ عَلَى هُدَ مِنْ رَبِّهِمْ یہاں میں نے نکتہ بیان کیا تھا کہ اُلَائِكَ عَلَى هُدَ مِنْ رَبِّهِمْ اُلَائِكَ کے لئے پیچھے جو لوگ ذکر ہوئے متقی یعنی صحابہ جن کا ذکر آیا متقی لوگ جو ذکر ہوئے ان متقیوں کے لئے اُلَائِكَ اس میں اشارہ استعمال کیا گیا یہ نہیں کہا گیا ہم عَلَى هُدَ مِنْ رَبِّهِمْ ہم نہیں کہا گیا اس لیے کیونکہ اگر ہم کہا جاتا تو ہم سے ضمیر ہے وہ صرف ذات پر دلالت کرتی ہے اتنا تو پتہ چل جاتا ہم یہ لوگ جو ہیں عَلَى هُدَ مِنْ رَبِّهِمْ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا کیوں ہدایت پر ہیں کیا وجہ ہے وجہ کا پتہ نہیں چلنا تھا لیکن جب اس میں اشارہ ذکر کیا گیا تو اس میں اشارہ میں ذات کے ساتھ اوصاف جو سارے ذکر ہوتے ہیں وہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں تو اس لیے اولائی کا اس میں اشارہ ذکر کیا گیا جو متقی ہیں اور ساتھ اوصاف جو ان کے پیچھے اوصاف ذکر ہوئے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے راتے میں خرچ کرتے ہیں قیامت وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں جو صفات ذکر ہوئی تھیں وہ سارے بھی ملحوظ ہوئیں اور آگے حکم آگیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ یہ صفات ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو حکم ذات معل وصف پر لگا کس پر یہ جو ایمان لانے والے ہیں متقی ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں وغیرہ جو چیزیں ذکر ہو گئیں ان کے بعد اب اولائی کا کہا گیا تو ذات کے ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہو گئے کہ یہ لوگ جن کی یہ یہ صفات ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو دیکھو حکم ان پر کیا لگایا گیا کہ یہ ہدایت پر ہیں تو یہ اس ہدایت پر ہونے کی وجہ بھی پتا چل گئی تھا کہ یہ ان صفات کی وجہ سے کس پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یا جیسے اور آسان مثال دیکھ لیجئے بھئی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اکرم تو رجلن میں نے اکرام کیا ایک آدمی کا تو میں نے کس کا اکرام کیا رجلن ایک آدمی کا اس کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو اب کیوں اکرام کیا اس کا پتا نہیں چل رہا کیونکہ اکرم تو رجلن یہ جو رجلن مفعول ہے صرف میں نے ذات جو ہے اس کو ذکر کیا رجل کو ذکر کیا لیکن اگر اس کے ساتھ میں اس کی صفت بھی ذکر کر دوں اکرم تو رجلن عالمان میں نے ایک آدمی کا اکرام کیا اب اکرام کی علت کا بھی پتا چل گیا کہ اکرام کی علت کیا ہے دراصل اس کا عالم ہونا ہے تو جب کسی چیز پر حکم لگایا جائے کسی چیز کے بارے میں بات کی جائے اور صرف ذات ذکر ہو تو اس بات کی سبب اور اس کی وجہ کا پتا نہیں چلے گا لیکن ذات کے ساتھ اگر وصف بھی ذکر ہو جائے تو اس حکم کی علت کیا ہوگا وہی وصف ہوگا بات سمجھ میں آگئے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح اس میں موصول کے ذریعے جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر تو کبھی کبھار یہ کس لیے ہوگا تعلیل کے لیے علت بسلانے کے لیے وجہ بیان کرنے کے لیے جیسے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے کانت لہم تو ان کے لیے ہے جنات الفردوسی فردوس کے باغات نزلن بطور مہمان نوازی کے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی اہلِ ایمان جو نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں یعنی جنت الفردوس ہے بطور مہمان نوازی کے کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی بھئی اب دیکھئے یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا اِنَّهُم کیا استعمال ہو سکتی تھی زمیر بھی اِنَّهُم کَانَتْ لَهُم جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا ان لوگوں کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے لیکن زمیر آتی تو پھر اس صورت میں صرف ذات پر یہ دلالت کرتی ان لوگوں کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے اب بات کا تو پتہ چل گیا کہ ان کے لیے کیا ہے فردوس کے باغات ہیں لیکن کیوں ہیں ان کو کیوں دی جنرلت الفردوس کیوں دی جائے گی اس کی وجہ کا پتہ نہ چلتا لیکن اب کس کی صورت میں ذکر کیا گیا موصول اور موصول کے لیے تو ہمیشہ کیا چاہیے صلح تو صلح بھی ساتھ آیا آمنوا وعملوا صالحا ان کی گویا صفت ذکر ہو گئی کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں تو نیک عمل کرتے رہے ہیں آگے پھر ان پر حکم لگایا گیا ان لوگوں کے لیے کیا ہے جنرلت الفردوس تو حکم کے علت بھی پتہ چل گئے کہ ان کے لیے جنرلت الفردوس کیوں ہے وجہ کیا ہے کیوں ہے ان کے لیے جنرلت الفردوس کیونکہ یہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں تو دیکھئے ذات مالوا صفت پر جب حکم لگایا گیا تو اس حکم کی علت اور وجہ اور سبب کا بھی پتہ چل گیا بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی تو یہ معنی ہے الطاقت تعلیلی جیسے کہ تعلیل ہے یعنی علت بیان کرنا سبب بیان کرنا وجہ بتلانا نحو مثال کے طور پر ان الذین آمنوا وعملوا صالحات کانت لہم جنرلت الفردوس نزولا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں نزولا بطور مہمان نوازی کے وَإِقْفَائِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاتَبِ اور بات کو چھپانا معاملے کو چھپانا مخاطب کے علاوہ سے مخاطب کے علاوہ سے بات کو چھپانا مخاطب کے علاوہ سے بھئی بعض وقت مصند علی وغیرہ یا مصند کو اس میں موصول کے صورت میں ذکر کیا جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسے میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ باقی کسی کو بات کا پتہ نہ چلے ان سے بات چھپی رہے اور آپ یہ عموما یہ تو آپ ہر ایک اس طرح کرتا رہتا ہے مثلا آپ نے اپنے ساتھی کو کوئی کام کہا تھا اب باقی ساتھی بھی سارے بیٹھے ہیں وہ آیا جب آیا اب آپ اس سے اس بات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے اس کو کیا کام کہا تھا آپ اس کو یوں کہتے ہیں بھئی وہ جو میں نے آپ کو کام کہا تھا اس کا کیا ہوا وہ کہے گا وہ کہے گا ہو گیا یا نہیں ہوا تو دیکھیں آپ نے کیا پوچھا وہ جو میں نے آپ سے کام کہا تھا اس کا کیا ہوا بھئی سننے والوں کو پتہ چلا کس کام کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کسی کے بھی نہیں پتہ چلا تو دیکھو اس میں موصول استعمال کیا وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا دیکھو اس میں موصول کی صورت میں آپ لے کر آئے موصول اور صلح ملایا اور کس لیے یہ ایسا کی آپ نے کیونکہ آپ اس مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں اس کو تو پتہ چل جائے گا باقی کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ باقی سب سے یعنی مخاطب کے علاوہ باقی سب سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَإِخْفَائِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ المخاطبی اور معاملے کو چھپانے کے لئے مخاطب کے علاوہ تھے نحو مثال کے طور پر وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَئِ تَحَاجَاتِكَ مَا أَحْوَا شاعر کہتا ہے وَأَخَذْتُ اور میں نے لے لیا ما وہ چیز میں نے لے لی وہ چیز جاد الْأَمِيرُ بِهِ جادہ کے معنی ہے سخاوت کرنا جاد الْأَمِيرُ بِهِ جس کی سخاوت کی امیر نے حاکم نے کہا جس کی سخاوت کی جو مجھے عطا کیا وہ میں نے لے لی وَقَضَئِ تَحَاجَاتِكَ اسی امیر کے سامنے کھڑا ہو کر یہ شعر کہہ رہا ہے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ میں نے لے لی وہ چیز جس کی امیر نے سخاوت کی وَقَضَئِ تَحَاجَاتِكَ اور اے امیر آپ نے پوری کر دی میری حاجتیں کمہ احوا حویہ یحوا کے معنی ہے چاہنا پسند کرنا کمہ احوا جیسا میں چاہتا چاہتا تھا جیسا میں نے چاہا بھئی وَقَضَئِ تَحَاجَاتِكَ اور آپ نے ہا میری حاجتیں پوری کر دی کمہ احوا جیسا میں چاہتا ہوں یا جیسا میں نے چاہا بھئی تو دیکھئے اب امیر ہے دربار ہے مثلا بادشاہ کو کہتا ہے اس کے سامنے اشعار پڑھ رہا ہے ان اشعار میں یہ ایک شیر بھی وہ ذکر کرتا ہے وَأَقَضُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ اور میں نے لے لی وہ چیز جس کی امیر نے سخاوت کی اب شاہر نے یہ طریقہ کم اختیار کیا اَقَضُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وہ جو امیر نے سخاوت کی تھی جس کی وہ جس کی امیر نے سخاوت کی تھی کیوں اس میں محصول اور سیلے کی سورت نے کیوں لایا یہاں پر مفعول کو تاکہ اوروں سے بات کو چھپا لے کسی کو پتا نہ چلے کہ امیر نے یا بادشاہ نے مجھے اِن عام میں کیا دیا تھا بھئی اگر اس کو صراحتاً ذکر کر دے گا پھر تو سب کو پتا چل جائے گا تو وہ کس سورت نے لے کر آیا میں نے لے لیا اس چیز کو جس کی امیر نے سخاوت کی تھی بھئی وہ کیا چیز ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلا بھئی کیونکہ اس نے کس صورت میں ذکر کر دیا تو صرف امیر جس کو اشعار سنا رہا ہے اس کو تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کو میں نے فلاں چیز دی تھی تو وہ تو سمجھ گیا لیکن باقی کسی اور کو پتا نہیں چلا تو دیکھو اس نے مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپایا اور اس کے لئے کیا طریقہ ہے اس میں محصول کے صورت میں چیز کو ذکر کیا جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَأَخَذْتُمَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتَ حَاجَاتِي کَمَا اَحْوَا اور میں نے لے لیا اس چیز کو جس کی سخاوت کی تھی امیر نے وَقَضَيْتَ حَاجَاتِي اور اے امیر آپ نے میری حاجتوں کو پورا کر دیا کما احوا جیسا میں چاہتا ہوں وَتَنْبِيْهِ عَلَى الْخَطَئِي اور اس میں محصول کو کبھی لائے جاتا ہے اس میں غرص کیا ہوتی ہے تنبیح کرنا ہوتا ہے متنبیح کرنا ہوتا ہے عَلَى الْخَطَئِي کس پر خطا آپ مخاطب کو اس کی غلطی پر متنبیح کرنا چاہتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو اور پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں محصول کی صورت میں اس چیز کو ذکر کیا جائے کیونکہ اگر اس میں محصول کے علاوہ اور صورت میں ذکر کریں گے ٹھیک ہے بات تو ذکر ہو جائے گی اس کو سمجھ بھی آ جائے گی لیکن اس کی غلطی پر تنبیح نہ ہوگی اس کی غلطی کا ذکر وہاں نہ ہوگا حالانکہ آپ کا مقصد صرف بات بتلانا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کی غلطی پر اسے متنبیح کرنا بھی ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو غلطی پر ہو بھر دیکھئے مثال سے اس کی وضاحت ہوگی کسی کو غلطی پر کیسے تنبیح ہوگی اس میں محصول کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو اپنا گہرا ساتھی سمجھتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب اس بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ تمہیں ان کی طرف اشارہ کر کے آپ کو کہہ دوں وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بات اب بھی آپ سمجھ گئے لیکن آپ کی غلطی پر تنبیح اس کے اندر نہیں ہے غلطی پر تنبیح نہیں کیونکہ میں نے اس میں اشارہ یا ضمیر استعمال کر لی وہ لوگ یہ دیکھو وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے بجائے اگر میں اس میں محصول ذکر کروں تو پھر اب آپ کی غلطی پر بھی تنبیح ہو جائے بھئی آپ غلطی کیا کر رہے ہیں آپ ان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں یا آپ غلطی کر رہے ہیں میں اس پر بھی متنبیح کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آپ کو کیا کریں گے نقصان پہنچان یہ تو بات میں نے کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی غلطی پر بھی تنبیح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں آپ کا یہ سمجھنا غلط ہے آپ غلطی پر ہیں تو اگر میں صرف یہ کہوں کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بات تو آپ کو پتا چل گئی کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن غلطی پر تنبیح نہ ہوئی میں غلطی پر بھی تنبیح کرنا چاہتا ہوں چنانچہ میں یوں کہتا ہوں وہ جن کو آپ اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب آپ کی غلطی پر بھی تنبیح ہو گئی وہ جن کو آپ اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں دیکھا معلوم ہوا آپ کا ان کو اپنا مخلص ساتھی سمجھنا غلط ہے آپ غلطی پر ہیں فرق بھی پتا چلایا نہیں ایک صورت کیا تھی میں کس طرح کہتا وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بات آپ کو پھر بھی پتا چل جاتی تو دیکھئے ایک صورت یہ ہے میں آپ سے یوں کہتا وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس میں آپ کی غلطی پر تنبیل ہی تھی بس ایک بات آپ کو بتلا دی گئی کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن سنانے والا کیا چاہتا ہے اس کی غلطی پر بھی تنبیل کرے کہ تم غلطی پر ہو غلط کر رہے ہو وہ یوں کہتا ہے وہ جن کو تم اپنا گہرا دوست سمجھتے ہو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب غلطی پر بھی تنبیل ہو گئے یعنی تمہارا ان کو گہرا دوست اور گہرا ساتھی سمجھنا یہ غلط ہے بھئی یہ معنی ہے اور جیسے کہ غلطی پر تنبیل کرنا نحو مثال کے طور پر یہ مجھول کا سیغہ پڑھنا یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے رآہ رآہ یرآہ رویتن صرف پڑھئے یعنی آپ نے اب وہ آپ یاد ہیں رآہ یرآہ رویتن رآہ یرآہ رویتن کا معنی ہے دیکھنا دیکھنا اور دیکھنا پھر دو قسم پر ہے ایک یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے ایک دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے ظاہری آنکھ سے آپ کہتے ہیں رآہی تو زیدن میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا یہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور ایک ہے رویت وہ ہے دل سے دیکھنا رویت قلبی یعنی سمجھنا کیا معنی اس کا سمجھنا رآہی تو زیدن عالیمن میں نے زید کو عالم جانا میں نے زید کو عالم جانا یہ جاننے کے معنی میں ہے یقین کرنے کے معنی میں ہے آپ دیکھئے یہاں آنکھوں سے دیکھنا نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے سمجھنا اور جاننا دل کے ساتھ یعنی رویت قلبی مراد ہے اس لئے یہ افعال قلوب میں سے ہے اور نحو کے اندر آپ نے پڑھا اس طورت میں اس کے لئے دو مقہول چاہئے ہیں رآہی تو زیدن عالیمن میں نے زید کو کیا جانا عالم زیدن مقہول اول اور عالم مقہول ثانی ہاں آنکھوں سے جو دیکھنا ہو اس کے لئے ایک مقہول چاہئے ہیں رآہی تو زیدن میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا بھئی سورج سمجھ میں آرہی ہیں تو یہی یہ جو رآہ یا رآہ رؤیتن ہے اسی یہ کبھی زن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی گمان کرنا جس کا کیا معنی ہے گمان اور جب یہ گمان کرنے کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا مزارے عرب ہمیشہ مجھول استعمال کرتے ہیں کس معنی میں ہو گمان کرنے کے معنی میں ہو تو اس کا مزارے کس طرح استعمال کرتے ہیں مجھول لہذا اسی لئے میں نے پڑھا تُراؤنہم تُراؤنہم کیا معنی تم ان کے بارے میں گمان کرتے ہو سرجمہ سمجھ میں آیا بھئی اِنَّ الَّذِينَ تُراؤنہم بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اِخْوَانَكُم کہ وہ تمہارے بھائی ہیں بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں تو یہ تُراؤنہم معروف پڑھیں گے یا مجھول پڑھیں گے کیونکہ جب بھی ذن کے معنی میں آئے گا گمان کرنے کے معنی میں آئے گا تو یہ ہمیشہ مجھول پڑھا جائے گا اور سیغہ مجھول کا پڑھیں گے معنی مجھول والا نہیں کریں گے ورنہ تو ہونا کیا چاہیے تُراؤنہم تم سمجھے جاتے ہو لیکن یہ ترجمہ نہیں کرنا تم سمجھے جاتے ہو بلکہ کیا ترجمہ کریں گے تم سمجھتے ہو تم گمان کرتے ہو اِنَّ الَّذِينَ تُرَوْنَهُمْ اِخْوَانَكُمْ یقیناً وہ جن کو تم اپنے بھائی گمان کرتے ہو بھائی خیال کرتے ہو يَشْفِ غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُسْرَعُو شفا عشقی کے معنی شفا پاننا شفا دینا غلیل غلیل یاد رکھیں غصے کو کہتے ہیں غلیل صُدُورِهِمْ ان کے سینوں کا جو غصہ ہے ان کے دلوں کا جو غصہ ہے یعنی ان کے دلوں میں جو غصے کی آگ ہے عربی میں کہتے ہیں شفا غلیل صدریہی شفا غلیل صدریہی یعنی اس نے اپنے غصے کی آگ بجھا لی شفا غلیل صدریہی ترجمہ پر نظر ہے شفا اس نے اپنے سینے کے غصے کو دل کے غصے کو شفا دے دی یعنی اس کو بجھا لیا اس کو پورا کر لیا بات سمجھ میں آگئی بھائی تو یہاں پر بھی کیا آیا یشفی غلیل صدورہیم ان کے دلوں کی جو آگ ہے یعنی غصے کی جو آگ ہے وہ بجھتی ہے انتسرعو کہ تم پچھاڑے جاؤ سرع یسرعو کیا معنی ہے پچھاڑنا یعنی گرانا کسی کو جیسے کشتیوں میں بھائی پہلوان کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے اس کو فاتح سمجھا جاتا ہے تو اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے دیکھو دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لئے کشتی جو ہے اس کو عربی زبان میں مسارعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسارعہ جس میں دیکھو دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو سارعہ کے کیا معنی ہے گرانے کے بھائی تو ترجمہ سمجھ میں آیا بجتی ہے ان کے سینے کی آگ اس بات پر کہ تم پچھاڑے جاؤ یعنی گرائے جاؤ تمہارے گرائے جانے سے ان کے سینوں کی آگ بجتی ہے گرائے جانے سے مراد ہے ہلاک ہو جانا ان کے سینوں کی آگ کس چیز سے بجتی ہے تمہاری ہلاکت سے کہ تم برباد ہو جاؤ ہلاک ہو جاؤ اس سے ان کے سینوں کی آگ بجتی ہے وہ ایسے لوگ ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب ترجمہ دوبارہ دیکھئے روانی سے ان اللہ دین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعو یقیناً وہ لوگ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو ان کے سینوں کی آگ بوچتی ہے اس بات سے کہ تم گرائے جاؤ تم حالات کیے جاؤ تم برباد کیے جاؤ اب دیکھئے انہ خرفت حروف مشبہ بالفعل اللہ زینہ یہ اس میں موصول یہ انہ کا اسم بنے گا اور موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلہ تو ترونہم اخوانکم یہ سلائہ موصول سلہ مل کر یہ انہ کا اسم بے شک وہ لوگ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو بھائی سمجھتے ہو آگے خبر آگئی یشفی غلیل صدورہم ان تسرعو ان کے سینوں کی آگ اس بات سے بشتی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ اب دیکھئے یہاں وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا شاید بے شک وہ لوگ جو ہیں ان کے سینوں کی آگ تمہاری بربادی سے بشتی ہے ان لوگوں کے سینوں کی آگ تمہاری بربادی سے بشتی ہے لیکن اس صورت میں غلطی پر تنبیح نہ ہوتی تو یہاں اب اس میں موصول آیا وہ جن کو تم اپنا بھائی سمجھتے ہو معلوم ہوا تمہارا ان کو بھائی سمجھنا غلط ہے تو غلطی پر تنبیح بھی ہو گئی بات سمجھ میں آگئی بھائی وَتَفْقِيمِ شَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ اور محکوم بھی کی شان کی قدر بڑھانے کے لیے تفقیم کا معنی ہے تفقیم کا معنی ہے قدر و منزلت بڑھانا تفقیم کا معنی ہے قدر و منزلت بڑھانا شان کہتے ہیں خال کو بھائی خال یعنی خالت محکوم بھی محکوم بھی کسے کہتے ہیں محکوم بھی خبر خبر ایک ہوتا ہے محکومن عالی یہ کیا ہے آپ نے پڑھایا نہیں بھائی یہ شروع میں ذکر ہوا تھا ایک ہے مُسْنَد ایک ہے مُسْنَد الْمَحْكُومِ بھی مُسْنَد کا دوسرا نام ہے محکوم بھی اور مُسْنَد الْمَحْكَام کا دوسرا نام کیا ہے محکومن عالی بھی سورت سمجھ میں آگئے تُوَتَفْقِيمِ شَانِ الْمَحْكُومِ بھی اور محکوم بھی یعنی خبر خبر کی حالت کی عظمت بیان کرنے کے لئے تفقیم کا کیا معنی عظمت بیان کرنا و تفقیم شان المحکومی بھی ہی خبر کی حالت کی عظمت بیان کرنا آسان لفظ میں یوں کہیے خبر جو ہے اس کی عظمت بیان کرنا خبر کی عظمت بیان کرنا بھئی دیکھئے یاد رکھئے بعض اوقات مصند علیہ یعنی جو مبتدہ ہے اس کو اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے کہ آگے کس قسم کی خبر آنے والی ہے توجہ ہے ذرا مشکل بات ہے بھئی بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے مصند علیہ کو کس صورت میں لائے جاتا ہے مصند علیہ یعنی مبتدہ مبتدہ کو کس صورت میں لائے جاتا ہے اس میں مصول کی صورت میں تاکہ اس کی وجہ سے آگے آنے والی خبر کی قسم کی طرف اشارہ ہو جائے کہ آگے کس قسم کی کس نوع کی خبر آنے والی ہے سورة سمجھ میں آئی کیا کیا جاتا ہے بعض اوقات مبتدہ کو کس صورت میں لاتے ہیں اس میں مصول کی صورت میں تاکہ آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے پہلے سے اندازہ ہو جائے آگے کس قسم کی خبر آنے والی ہے کس قسم کی خبر آنے والی ہے مثلا دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ان اللہ یستقبرون عن عبادتی یقیناً وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں میری عبادت سے اللہ کیا فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں میری عبادت سے یہاں انہ کا اسم کیا لائے گیا اللہ دین اس میں محصول آگے سیدخلون عن عبادتی تو انہ کا اسم یعنی مصند علیہ جو ہے اس کو کس صورت میں لائے گیا اس میں محصول کی صورت میں اس لیے تاکہ آگے آنے والی خبر کی نور کی طرف اشارہ ہو جائے بھئی جب میں نے یہ کہا مثلا میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَتْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں یعنی میری عبادت نہیں کرتے میرے سامنے سر نہیں جھکاتے آپ سمجھ گئے یا نہیں آگے کس قسم کی خبر آگے انعام کا ذکر ہو گا یا سزا کا سزا کا دیکھو آپ پہلے سے ہی سمجھ گئے بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے مُسْنَدِ لَيْتُو اس میں موصول کی صورت میں لائے جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے آگے آنے والے خبر کی نوع کی طرح اشارہ ہو جائے تو یہاں بھی کہا گیا اِنَّ الَّذِينَ يَتْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ یقیناً وہ لوگ جو تقبر کرتے ہیں میری عبادت سے سَيَدْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے داخرین زلیل ہو کر تو اس کے لئے اس میں موصول کی صورت میں جب مُسْنِ دِلَيْتَ کو ذکر کیا گیا تو آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو گیا کہ معلوم ہو آگے انعام کا ذکر نہیں بلکہ کس کا ذکر ہونے والا ہے سَزَا کا مثلاً اور صورت بنا لیں میں آپ سے کہتا ہوں وہ طلبہ جنہوں نے محنت کی ہے آگے بھی خبر نہیں آئی لیکن آپ سمجھ گئے آگے انعام کا ذکر ہو گا یا سَزَا کا انعام کا ذکر ہو گا دیکھا آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف پورا جملہ حسن کیا ہے وہ طلبہ جنہوں نے محنت کی ہے وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے شروع پہلے آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ محنت دلے کو اس میں محصول کی صورت میں لائے جاتا ہے تاکہ ابتدائے کلام سے ہی دلالت ہو جائے انتہائے کلام پر کلام کی ابتدائی کس پر دلالت کر دے کلام کی انتہا پر کہ آگے کس قسم کی بات آنے یعنی شروع کا جملے کا شروع کی بات آخر کی بات کے آخری حصے پر کیا کر دے دلالت کر دے سورت سمجھ میں آگے تو کبھی کا بار کیا کیا جاتا ہے محنت دلے کو کس صورت میں لائے جاتا ہے اس میں محصول کی صورت میں مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے نوع یعنی قسم کہ اس قسم کی آگے خبر آنے والی ہے اس میں انعام کا ذکر ہوگا یا سزا کا وغیرہ اس طرح کی بھی جو بھی موقع محل کے مطابق ہو پھر یاد رکھئے دوسری چیز اب یہیں پر اسی قسم کے مقام پر بعض اوقات جب مصند دلے کو اس میں محصول کی جو ہے سبب کی طرف جب مصند دلے کو اس میں محصول کی صورت میں لائے جاتا ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور پھر اسی اشارے کو اسی یہ جو آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کا خبر کی عظمت شان کا اسی اشارے کو کیا کیا جاتا ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے خبر کی عظمت شان کا کہ یہ جو خبر ہے یہ معمولی درجے کی نہیں بڑی عظیم و شان چیز ہے یہ یہ کیا ہے بڑی عظیم و شان چیز ہے عظمت والی چیز ہے تو دو باتیں ہو گئیں اول کیا موسنے دلے کو کس صورت میں لاتے ہیں اس میں موصول کس صورت میں تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو جائے آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے پھر اسی جو اشارہ کیا گیا آگے آنے والی خبر کی طرف اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے واسطہ بنایا جاتا ہے اور کس چیز کی کیا بتلانے کا واسطہ بنایا جاتا ہے کہ یہ خبر کیا ہے عام نہیں بلکہ عظیم الشان ہے اونچے اونچے درجے والی ہے بھئی دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی جہاں نے کتاب میں ذکر کی ان اللہ دی سمک السماء ابنا لنا بیتاں دعائمہ اعزو و اطولو سمک سمکا سمکا کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا اونچا کرنا ان اللہ دی سمک سماء بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا ان اللہ دی سمک السماء بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا ابھی سے ہی اندازہ ہو گیا کہ آگے بھی آگے بھی بلندی اور تعمیر کا ذکر ہوگا ان اللہ دی سمک سماء بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو اونچا کیا اسی سے کیا اندازہ ہو گیا جس نے آسمانوں کو اونچا کیا جس نے آسمانوں کو اونچا بنایا کیا اندازہ ہوا آگے بھی بلندی ہی کا ذکر ہوگا آگے بھی تعمیر ہی کا ذکر ہوگا تخریب کا ذکر نہیں ہوگا کیوں کہتا ہے شاید ان اللہ دی سمک سماء بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا بنا لنا بیتن اس نے بنایا ہمارے لئے ایک ایسا گھر اس نے تعمیر کیا ہمارے لئے ایک ایسا گھر دعائم جمع ہے دعامتن کی اور دعامتن کہتے ہیں ستون کو ستون بھئی چھت کا جو ستون ہوتا ہے اس کے جو ستون ہیں زیادہ عزت والے ہیں سب سے زیادہ عزت والے ہیں یہیوں ترجمہ کر لیں سب سے زیادہ مضبوط ہیں اور سب سے زیادہ لمبے ہیں سب سے زیادہ لمبے ہیں بھئی دیکھئے یہاں پر بیتن معارفہ ہے یا نکرہ ہے یہ نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد نے آپ کو بتلایا تھا فیل آ جائے تو وہ فیل اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت کیوں صفت بنتا ہے کیونکہ وہ جو فیل ہے وہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جب جملہ بن گیا تو جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں تو نکرہ کے بعد گویا نکرہ آ گیا اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں محصوب معلوم ہو جملہ نکرہ کے حکم میں جملہ کس کے حکم میں تو جیسے جملہ فیل یا نکرہ کے حکم میں اسی طرح جملہ اسمیہ بھی کس کے حکم میں وہ بھی جملہ ہے وہ بھی نکرہ ہے تو لہذا نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ بھی آ جائے وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے عموماً صفت بنتا ہے کیا بنتا ہے صفت یہاں پر دیکھئے بیتن نکرہ آیا آگے جملہ ہے دعائم یہ مبتدہ ہے ماتو ماتو فلے مل کر یہ کیا ہے اس کی خابر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا تو جملہ آگیا بیتن نکرہ کے بعد تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو یہ آپ اس میں کیا بنیں گے موصوب سے اور موصوب صفت کے ترجمہ کا کیا طریق ہے موصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیں ہیں بیتن دعائم اہو اعزو و اتولو ایسا گھر کہ جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے سب سے زیادہ لمبے ہیں بھئی اِنَّ الَّذِي سَمَكَ سَمَاءَ بَنَا لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَأَطْوَلُو بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو انچا کیا اس نے تعمیر کیا ہمارے لئے ایک ایسا گھر جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ لمبے ہیں یہاں سب سے پہلے کیا کیا گیا اِنَّ الَّذِي بھئی ترکیب پہ ذرا دیکھئے اِنَّ حرف از حروف مشبہ بِالْفِرِ اِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ یہ اس کا صلح موصول صلح مل کر یہ اِنَّ کا اسم اور بَنَا لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَأَطْوَلُو یہ ساری اس کی خبر بے شک وہ جس نے آسمان کو انچا کیا بَنَا لَنَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ اَعَزُّ وَأَطْوَلُو اس نے بنایا ہمارے لئے ایک ایسا گھر جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ لمبے ہیں جب یہاں سب سے پہلے کیا کیا گیا مُسْنَ دِلَي یعنی اِنَّ کے اسم کو کس صورت میں ذکر کیا گیا اس میں موصول کے صورت میں اس کے لئے آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کر دیا گیا جب یہ کہا گیا اللذی سمہ کا سمہ وہ ذات جس نے آسمان کو انچا کیا پتہ چل گیا آگے بھی کس چیز کا ذکر ہوگا بلندی کا اور تعمیر کا ذکر ہوگا تو یہ اشارہ کیا گیا آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف پھر اسی اشارے کو ذریعہ بنا دیا گیا کس چیز کا خبر کی عظمت شان بیان کرنے کا کس چیز کا خبر کی عظمت شان خبر کیا ہے بنا لنا بیتن ہمارے لئے گھر بنایا ہے اسی ذات نے معلوم ہوا یہ گھر بھی بڑا عظیم و شان ہے یہ گھر بھی کیا ہے بڑا عظیم و شان ہے کیوں کیونکہ اس کو بنانے والی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا تو دیکھئے گھر کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہو گیا یا نہیں ہو گا بھئی بات سمجھ میں آگئی کس طرح عظمت شان کہ یہ گھر کوئی معمولی گھر نے اس کو بنانے والی کونسی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اونچہ کیا معلوم ہی بڑا ہی معذر عزت والا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یاد رکھئے یہ شیر ہے فرزدق کا فرزدق عرب کا بڑا مشہور اور بڑا فصیح و بھلیخ شاعر گزرا ہے فرزدق فا را زا دال اور خاف دو نقطوں والا فرزدق بھئی فرزدق سمجھنے آئے بھئی تو یہ فرزدق جو ہے یہ اس کا شیر ہے بھئی یاد رکھئے شعارہ میں آپس میں مقابلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی خرابی بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو اونچہ بتاتا ہے دوسرا مقابلے میں اس دوسرے کے مضمت بیان کرتا ہے اپنے خاندان کی اپنی قوم کی صفات ذکر کرتا ہے اپنے آپ کو اعلیٰ اور بلند اور برطر بیان کرتا ہے تو یہ فرزدق کا شیر ہے اور یہ اس نے جریر کے مقابلے میں جریر بھی اسی زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا بھئی تو یہ فرزدق جو ہے یہ جریر کے مقابلے میں یہ شیر کہہ رہا ہے اور بھی اشارہ آگے ساتھ لیکن یہ شیر کس کا ہے فرزدق کا کس کے مقابلے میں ہے جریر کے مقابلے میں اور شاعر کیا کہتا ہے بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا اس نے ہمارے لئے ایک ایسا گھر بنایا ہے مراد ہے بیت اللہ خانہ کعبہ وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے ہمارے لئے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بنایا ہے تو بیت سے کیا مراد ہے خانہ کعبہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرزدق اس کا بیت اللہ کیسے ہوا فرزدق مسلمان تو جریر بھی کیا ہے مسلمان ہے تو خانہ کعبہ بیت اللہ تو سب مسلمانوں کا ہے فرزدق کا کیسے ہوا صرف وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے لئے گھر بنایا اس کا کیسے گھر یہ تو جریر کا بھی گھر ہے وہ بھی مسلمان ہے اس کا بھی تعلق کیسے جواب یہ کہ ہاں ٹھیک ہے جریر بھی مسلمان اس کا بھی تعلق لیکن فرزدق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تعلق ہے بیت اللہ سے اسی کیونکہ فرزدق کا تعلق قریش خاندان سے تھا اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی خدمات وغیر اکثر کس کے سکر تھیں قریش والوں کے کوئی حاجیوں کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی کسی کی کوئی کھانا کعبہ کا غلاف بدلنے کی ذمہ داری تھی اور اسی طرح کسی کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی وغیرہ ہے اور یہ تمام ذمہ داریاں کس کے پاس تھی قریش تو ان کا تعلق زیادہ تھا اس وجہ سے فرزدق نے کیا کہا ہمارا اللہ نے ہمارے لئے ایک گھر بنایا ہے جو بڑا ہی معزز اور بڑا ہی لمبا ہے تو یہ تو ایک ترجمہ ہے شیر کا بیت سے کیا مراد ہوا بیت اللہ مراد ہو یا ہو سکتا ہے بیت مراد بیت معنوی ہو یعنی عزت کا گھر یعنی عزت مراد ہو کیا مراد ہو یعنی اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے کہنے کا یہ مطلب ہو بیت اللہ نہیں مراد بلکہ بیت سے کیا مراد ہے عزت کا گھر یعنی عزت یعنی عزت کو کس کے ساتھ تشبیح دے دی گھر کے ساتھ تشبیح دے دی کہ یہ گھر کی طرح ایک اونچی مضبوط اور آلہ قسم کی آلہ درجے کی عزت اللہ نے ہمیں دنیا میں نصیب فرمائی بات سمجھ میں آگی تو گویا یہاں پر پھر وہی پھر میں دہر آ رہا ہوں بہت ذرا مشکل مقام ہے اس لیے میں نے کئی مرتبہ تقرار کروایا پھر سن لیں کہ بعض افتاد مصن دلے کو کس صورت میں لائے جاتا ہے اس میں موصول کے صورت میں کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے کس قسم کے آگے خبر آ رہی ہے اور پھر اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کا خبر کی عظمت شان بیان کرنے کا کہ یہ عام خاص چیز نہیں بلکہ اعلیٰ اور بڑی بعظمت چیز ہے جیسے یہاں پر آسمان کی بلندی کچھ ذکر کیا اور آگے بتلا دیا یہ گھر جو ہمارے لئے اس ذات نے بنایا یہ بھی معمولی گھر نہیں یہ اس ذات ہی کا بنایا ہوا ہے جس نے آسمان کو اونچہ کیا یا یہ ہمیں جو عزت دی ہے یہ معنی ہے وَتَخْصِيمِ شَانِ محکومِ بھی خبر کی عظمت شان بیان کرنے کے لئے وَتَحْوِيلِ تَعْزِيمًا وَتَحْقِيرًا تَحْوِيل کا معنی خوفزدہ کرنا کسی کو ڈرانا بھئی وَتَحْوِيلِ اور ڈرانے کے لئے تَعْزِيمًا تَعْزِيم کے طور پر وَتَحْقِيرًا اور تَحْقِيرًا کے طور پر بھئی دیکھئے بعض اوقات ایک چیز کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں موصول کی صورت میں اس چیز کے اندر ابحام رہ جاتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی میں نے مثال ذکر کی آپ پر ایک ساتھی آیا اور آپ نے اس کو ایک کام کے بارے میں کہا تھا اب آپ اسے اس کام کے بارے میں پوچھتے ہیں اور باقی لوگ بیٹھیں ان سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا اس کا کیا ہوا تو دیکھئے وہ باقیوں کو لی پتا چلا کس کام کے بارے میں آپ نے کہا تھا ہاں سننے والے کو پتا چل گیا تو اس میں موصول میں کیا ہوتا ہے ابحام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ابحام اس کے دیئے بات مبہم ہو جاتی ہے بھئی مبہم ہو جاتی ہے مبہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جتنا ابحام ہو اتنی دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں دل میں جتنا ابحام ہو اتنی ہی دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے آپ بھی غور کر لیں ایک چیز پر آپ کو بھی پتا چلے گا واضح طور پر بھئی کہ جتنی چیز مبہم ہوتی ہے اسی قدر دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے اور جس چیز کے بارے میں پورے طور پر پتہ ہو اس کی دل میں وہ عظمت نہیں رہتی اس کی دل میں عظمت نہیں رہتی بھئی کسی چیز میں جتنا ابحام ہو اس کی دل میں عظمت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے اور آپ بھی اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات عظمت بڑھانے کے لیے ایک چیز کو مبہم رکھتے ہیں آپ بھی کیا کرتے ہیں عظمت بڑھانے کے لیے ایک چیز کو مبہم رکھتے ہیں مثلا آپ آئے کمرے میں کافی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے آپ آ کر ساتھیوں سے کہتے ہیں بھئی آج تو عجیب ہی واقعہ پیش آیا عجیب ہی واقعہ پیش آیا آپ ساتھی نے پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا آپ نے کہا بس یہ نہ پوچھو کیا ہوا نہیں بیان کیا آپ نے مبہم رکھا بات کو کیوں مبہم رکھا تاکہ ان کے دلوں میں وہ بھی سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہو گئی ہے یہ بیان ہی نہیں کر رہا تو دیکھو ہاں جب آپ ان کو بات بتا دیں گے وہ کہیں گے ہو اتنی سی بات تھی تو جب تک چیز میں ابحام تھا کیا تھی دل میں عظمت تھی کوئی بڑی بات کوئی ہے کہ یہ بیان ہی نہیں کر رہا بھئی اور جب بیان کر دی اب جتنی بھی بڑی ہو وہ کہے گئی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی بارا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو جتنا چیز میں ابحام ہوتا ہے اتنی ہی دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے تو بعض اوقات بھئی بعض اوقات ایک چیز کو مبہم رکھا جاتا ہے اس کے عظمت دل میں بٹھانے کے لئے اس کے عظمت دل میں بٹھانے کے لئے اس سے ڈرانے کے لئے اور بعض اوقات ایک چیز کو مبہم رکھا جاتا ہے بطور تحقیر کے تو بعض وقت ابحام کس لئے رکھا جاتا ہے بطور تعظیم کے ڈرانا چاہتے ہیں تعظیم کے طور پر یا ڈرانا ہے بطور تحقیر ایک بڑی ہی ادنا اور گھٹیا چیز ہے اس ذکر اس کا مناسب ہی نہیں ہے اس لئے میں نے بھی ذکر نہیں کیا وہ ایک چیز کو آپ مبہم رکھتے ہیں یہ معنی ہے وَتَّحْوِي لِتَعْظِيمًا وَتَحْقِيرًا اور ڈرانے کے لئے بطور تعظیم کے اور وَتَحْقِيرًا اور بطور تحقیر تو بعض وقت ڈرانا ہوگا بطور تعظیم کے اس لئے چیز کو مبہم رکھا گیا اور بعض مرتبہ ڈرانا ہوگا بطور تحقیر کہ اس لئے چیز کو مبہم رکھا گیا کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہیں ہے اتنی پست ہے اتنی گھٹیا چیز ہے کہ میں ذکر اس کو نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو اس محصول کی صورت میں لاتے ہیں جیسے مثلا دیکھئے پہلی مثال کیا ہے مین الیمی ما غشیہم پس ڈھانپ لیا ان کو مین الیمی یم کہتے ہیں سمندر کو پس ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے ما غشیہم اس نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا جس نے ان کو بھئی ذرہ ترکیب پہ نظر رکھنا بھئی غشیہم غشیہ فیل ہم ضمیر مفعول کی اور ما اس میں محصول غشیہم اس کا سلہ محصول سلہ مل کر یہ جو ما غشیہم ہے یہ فاعل ہے پہلے غشیہ کا ڈھانپ لیا ان کو کس چیز نے ڈھانپ لیا ما غشیہم وہ جس نے ان کو ڈھانپ لیا وہ جس نے ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ جو فرعون جو پیچھا کر رہا تھا کس کا موسیٰ علیہ السلام کا ان کو سمندر وہ سمندر میں راستے بنے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے نکل گئے اور یہ فرعون جب اندر داخل ہوا لشکر سمیت جب بیچ میں پہنچا تو پھر سمندر آپ اس میں مل گئے ان کو ڈھانپ لیا سمندر میں وہ غرق ہو گئے اس کو ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فغشیہم ڈھانپ لیا ان کو ما غشیہم اس نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا مینال یمی یہ بیان ہے ما کا بھئی کس چیز نے ان کو ڈھانپا مینال یمی یعنی کہ سمندر میں کس نے سمندر میں اب یہاں دیکھئے بھئی غشیہ کا فائل ما غشیہم کیا ہے اس میں محصول صلح محصول صلح کی صورت میں اس کو ذکر کیا گیا کس لیے محصول صلح کی صورت میں مبہم رکھنے کے لیے مبہم رکھنے کے لیے بطور تعظیم کے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر مثلا پچاس فٹ پانی آیا سمندر کا یا سو فٹ آیا یا دو سو فٹ آیا یا پانچ سو فٹ ان کے اوپر پانی آ گیا نہیں نہیں اگر مقدار بغیرہ چیز بیان کر دی جاتی پھر دلوں میں وہ حیبت نہ رہتی اس میں محصول کے ساتھ قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا تاکہ مبہم رہے یعنی اتنے عظیم سمندر میں ان کو ان کو ڈھانپ لیا اور ان کے اوپر آ گیا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی سورت سمجھ میں آ گئے تو یہاں بھی ڈرانہ ہے اور بطور تعظیم کے ہے کہ بہت عظیم سمندر ان کے اوپر آ گیا بھئی بات سمجھ میں آ گئے یہ معنی ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّمَ مَا غَشِيَهُم پس ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے اس جس نے ان کو ڈھانپ لیا یہ تو تھی تحویل بطور تعظیم کے اب ہے تحویل بطور تحقیر کے کسی کو ڈراتے ہیں بطور تحقیر کے نہو مثال کے طور پر مَنْ لَمْ يَدْرِ حَقِيقَةَ الْحَالِ جس شخص نے حقیقت حال کو نہ جانا قَالَ مَا قَالَ تو اس نے کہا مَا قَالَ جو اس نے کہا مَا قَالَ یہ ہے مقام استشار مقولے کو نہیں ذکر کیا گیا کیا کہتا ہے وہ جو شخص حقیقت کو نہیں جانتا وہ کیا کہتا ہے بس کہا وہ جو کہتا ہے تو کہتا ہے مبہم رکھا گیا اس میں موصول کے صورت میں لیا گیا کس لیے بطور تحقیر کے ڈرانا مقصد ہے کہ وہ اتنی گھٹیا اور اتنی ادنا درجہ کی بات کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے یعنی جس شخص کو حقیقت حال کا پتہ نہ ہو اور پھر ایک بات کے بارے میں بات کرتا ہے ایک مسئلہ کے سسلے میں گفتگو کرتا ہے تو وہ اتنی گری ہوئی بات کرتا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہاں بتحویل ہے بطور تحقیر کے کہ بڑی ہی گری ہوئی اور ادنا اور گھٹیا بات کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی وَتْتَحَقُمْ وَتْتَحَقُمْ مِنَحْوَ اور تحقم کا معنی ہے مذاق کرنا مذاق اڑانا اور کبھی کبارکتے ایک چیز کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے مذاق اڑانے کے لئے مذاق اڑانے کے لئے جیسے دیکھئے یَا يُحَلَّدِينُ الزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں اور مشرقین مکہ کو توحید کی طرح توحید کی طرح بلا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں لیکن وہ لوگ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں بھئے قدم قدم پر آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر بھئی وہ انہوں نے یہ جملہ کہا حضور علیہ السلام سے یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اے وہ شخص کے نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ جس پر ذکر کو نازل کیا گیا یعنی قرآن کو اتارا گیا ہے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ بے شک آپ تو مجنون ہیں آپ تو دیوانیں ہیں اب دیکھئے یہاں انہوں نے کیا کہا یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اے وہ آدمی جس پر قرآن کو اتارا گیا ہے یہ نہیں کہا یَا مُحَمَّد اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اے محمد آپ تو کیا ہیں مجنون مشرقین مکہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے ذرا اندازہ لگائی ان کی فصاحت و بلاغت کا بھئی کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا یَا محمد اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اے محمد آپ تو مجنون ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں یَا يُحَلَّذِي دیکھو ندا دے رہے ہیں اس میں موصول کے افصیلے کے ساتھ اے وہ شخص اے وہ آدمی جس پر ذکر کو نازل کیا گیا ہے تم تو مجنون ہو تو موصول کیا مقصد ہے موصول سلے کی صورت میں کیوں کہ ندا دی گئی مذاق اڑانے کے لئے بطور استحضاء کے بھئی کیونکہ اگر یا محمد کہیں اس میں تو مذاق نہیں ہے استحضاء نہیں ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مذاق بھی اڑانا چاہ رہے ہیں اس لئے اس میں موصول سلے کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں یہاں کس طرح مذاق اڑایا گیا ابھی تک میرا خل بات سمجھ میں نہیں آئی دیکھئے ایک مثال سے وضاحت ہوگی فرق کیجئے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں عربی عبارت سب سے زیادہ زبردست پڑھتا ہوں سب سے زبردست پڑھتا ہوں ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا یہ بات اس نے کہہ دی تو آپ نے اس کے سامنے کتاب رکھ دی کہ چلو یہ عبارت پڑھ کر سناو یہ عبارت پڑھ کر سناو اب اس کو عبارت پڑھنا آتی تو تھی نہیں جہاں زبر پڑھنا تھا وہاں زیر پڑھ رہا ہے جہاں زیر پڑھنی تھی وہاں پیش پڑھ رہا ہے خوب عبارت اس نے خراب طریقے سے تھوڑی سی پڑھی اور بڑی خراب پڑھی اب آپ اس کا نام لے کر اسے کہتے ہیں اے فلان تم تو ایک لفظ ہی نہیں پڑھ سکتے تم تو اب یہی بات آپ نے اس کو کیا کہا اے فلان تم تو ایک لفظ ہی نہیں پڑھ سکتے لیکن اس میں مزاق اڑانا نہیں ہے ایک سی تھی سی بات آپ نے کہہ دیتی تم تو ایک لفظ ہی طرح لیکن آپ کا مقصد ہے مزاق بھی اڑانا اب آپ اے فلان ہی کہتے آپ اس کو یوں کہتے ہیں اے سب سے زبردست عبارت پڑھنے والے ہیں تجھے تو ایک لفظ ہی بھی طرح پڑھنا نہیں آتا اب دیکھو مزاق اڑایا یا نہیں آپ نے اس کا بات سمجھ میں آگئی یہاں پر بھی اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اوپر قرآن اترا ہے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا کلام میں تمہیں سنا رہا ہوں آپ وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں دیوانے ہیں یوں کہہ سکتے تھے اے محمد آپ تو دیوانے ہیں لیکن وہ ساتھ مزاق اس صورت میں مزاق نہ ہوتا اور وہ مزاق بھی اڑانا چاہتے ہیں تو کیا کہا دیوانے ہیں یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ کے قرآن اترا ہے آپ تو دیوانے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھو اس مثال جو میں نے ذکر کی اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے بلکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ بات بھئی بات سمجھ میں آگئے گئے تو دیکھئے مشرقین عرب بھئی کتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے بھئی کتنے فصیح و بلیغ لیکن اتنی فصاحت جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کونوں نے کبھی مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کسی نے کبھی آ کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے قوم والوں کو یہ نہیں کہا کہ میں قرآن جیسے چند ایک دو جملے چار جملے بنا کر لیا ہوں یہ دیکھو میں بھی قرآن جیسا کلام محمد لے کر آتے ہیں میں بھی ویسے کلام لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی فصاحت کا اندازہ لگائی ہے ایک ایک جملے سے پتا چل رہا ہے بھئی کس طرح وہ اس میں محصول لاکر مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ قرآن اسی فصیح و بلاغت کتاب ہے اس کا تو ایک ایک جملہ اتنا اتنا آلہ درجہ کا ہے کہ ہم کوشش کریں بھی تو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے وہ جانتے تھے اس لئے کبھی انہوں نے قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش ہی نہیں کی حالانکہ یہ آسان طریقہ حضور علیہ السلام کا مقابلہ کرتے کس طریقے سے ان جیسا کلام بنا کر لے آتے تو آسان راستہ یہ تھا اور یہ مشکل راستہ تھا تلوار اٹھائے قتل و غارت ہو خون کی ندیاں بہجائیں وہ انہوں نے تلوار والا راستہ تو استیار کیا لیکن یہ دوسرا راستہ استیار نہیں کیا کہ اس قرآن کا مقابلہ کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن جیسا ہم ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہے وہ لوگ بھئی چلیے بس بھئی ہادہوالمران اللہ علم بحقیقت الکلام